اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم بھائیو بدروگو دوستو یہ ہمارا اصلاح معاشارہ کا پانچ سو پچیسیوہ سبق ہے مہترم بدروگو ہمارے ملک میں مسلمانوں کی ایمیج کو تو مسلمانوں کی شبیح کو کس طریقے سے خراب کیا جائے ہماری جو نیو جنریشن ہیں آنے والی نسلیں ان کے ذہن کو مسلمانوں کے بارے میں کس طریقے سے نیگیٹیو رکھا جائے اس کے لئے بازابتہ ایسی سازدیشیں ایسی پلاننگ ہو رہی ہے مسلمان چونکہ بیچارے آپس میں لڑنے جھگڑنے میں لگے ہوئے ہیں اس لئے بے ہوش ہے ان کو پتہ نہیں ہے اس لئے میں نے آج یہ تیہ کیا ہوں کہ مسلمانوں کی آنکھوں پر سے وہ غفلت کا پردہ ہٹاؤں اور ان کو بتاؤں کہ آج ہمارے یہاں پر کچھ فرقہ پرست گورمنٹ ہے اپنے صوبوں میں اپنی ریاستوں میں بچوں کو پڑھایا جانے والا جو نیساب ہے جو کتابیں ہیں بازابتہ تاریخ کے ساتھ میں چھیڑ چھاڑ کر کے مسلمانوں کو ایسا پیش کیا جا رہا ہے کہ پڑھنے والا مسلمانوں کو گنڈے مسلمانوں کو ڈاکو مسلمانوں کو حملہ ور سمجھے اس کے علاوہ فلموں کے اندر خاص طور پر مسلمانوں کی ایمیج کو اگر کوئی گنڈا دکھانا ہے کوئی بھائی دکھانا ہے کوئی ڈاکو دکھانا ہے کوئی غلط کام کرنے والا اگر بتانا ہے تو خاص طور پر اس کو ٹوپی والا دکھایا جا رہا ہے یا مسلمانوں کے رول دیے جا رہے ہیں تاکہ ملک کے اندر ایک ماحول خراب ہو اور ایک میسیج جائے لوگوں کے پاس کہ یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں اسی کا ایک حصہ ابھی چند دنوں پہلے ایک فلم جس کو لے کر پورے ملک میں ہمارے راجپود بھائیوں نے جو ہنگامے کیے اس فلم کے اندر خاص طور پر ایک ایسے مسلمان بادشاہ علاو الدین خلجی جو حافظ قرآن تھے تحجد گزار تھے پانچ وقت کی نمازوں کے پابند تھے اس کے علاوہ انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا دین کی تعلیم کے لیے ان کو ایک خونخار ایک دریندے کی شکل میں پیش کیا گیا تاکہ ملک کے دیکھنے والے جو نوجوان ہیں ملک کی دیکھنے والی جو نسلے ہیں ان کو پتا چل سکے کہ مسلمان بادشاہوں نے اس ملک کے اندر کیسے ظلم و ستم کے ساتھ کیسے دریندگی کے ساتھ میں حکومت کی مسلمان بادشاہ کیسے شہوت پرست تھے کس طرح کی آیاشیاں انہوں نے کی یہ میسج دینے کے لیے ہمارے ملک کا ایک پروڈیوسر ایک ڈائریکٹر سنجائی لیلا بھنسالی اس نے ایک فلم بنائی پدمہ وطی کے نام سے اور وہ فلم کو فائننس کرنے والی جو کمپنی ہے وہ مکیش امبانی کی وائیو کوم یہ سارے لوگ مل کر اس بات کے اوپر پیسہ اس بات کے اوپر محنت لگا رہے ہیں کہ علاو الدین خیل جی جن کی برکت سے آج یہ ملک باقی ہے یہ نادانوں کو تاریخ اتحاس پتا نہیں ہے کہ علاو الدین خیل جی کون تھے ان کی برکت سے ان کی قربانیوں سے یہ ملک بچا ہوا ہے یہ انہی کی امیج کو خراب کر کے پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اسی لیے آج میں ہماری جو نوجوان نسل ہے خاص طور پر مسلمانوں کو بھی اس لیے کہ لاکھوں لوگ وہ فلم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اور دیکھنے والوں کے مائنڈ میں جو پہلا امپریشن گر رہا ہے وہ یہی کہہ رہے یار مسلمان بادشا شاید ایسے ہوں گے بہت سارے مسلمان بھی وہ فلم دیکھ رہے ہیں اور جو مسلمان وہ فلم دیکھ رہے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے پاس آج آئی پی ایل کی انفارمیشن رکھنے کے لیے وقت ہے مسلمانوں کے پاس فلموں کی انفارمیشن رکھنے کے لیے وقت ہے یہ نادان قوم توس اور گوش میں اتنی بے ہوش ہو چکی ہے ان کے پاس اپنے باپ داداؤں کی تاریخ اور اتحاس پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے ان کی انفارمیشن رکھنے کے لیے وقت نہیں ہے کہ ہمارے باپ داداؤں نے مسلمان بادشاہوں نے اس ملک ہندوستان کی عظمت اور سطوت کے لیے کئیسی کئیسی قربانیاں دی ہاں لیکن میری ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ میں تو ٹھیکے دار ہوں قوم کا سماج کا اگر میں قوم کو سماج کو یہ سب باتیں نہیں بتاؤں گا تو کون بتانے والا ہے اس لئے میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں قوم تک یہ پیغام اور یہ میسیج پہنچاؤ کہ ہمارے قوم کے نادانوں جو علاو الدین خیل جی کی ایمیج فلم میں دیکھ کر آ رہے ہیں کہ علاو الدین خیل جی کو اس بے وقوف نے اس سنجائی لیلہ بھنسالی نے جس طرح سے ایک عیاش ایک درندہ صفت بادشاہ دکھایا ہے آج میں اس سنجائی لیلہ بھنسالی کی نسلوں کو بھی اور مسلمان نوجوانوں کو بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو بارہ سو چھے منگول سے ایک توفان آیا تھا چنگیز خان کے نام سے وہ چنگیز خان جس نے پورے چائنہ کو تباہ اور برباد کر دیا وہاں کی پچھتر فیصد آبادی ختم کر دی وہ چنگیز خان جس نے سمرقند اور بخارہ کا نام و نشان مٹا دیا وہ چنگیز خان جس نے رشیہ کا نقشہ ختم کر دیا وہ چنگیز خان جب پلٹا تو افغانستان ایران جہاں جہاں پر بھی پہنچا بس تباہی مچاتا گیا اس چنگیز خان نے ایران کی پوری آبادی ختم کر دی اور جب بغداد پہنچا تو وہاں کی ایڈ سے ایڈ بجا دی اتنا خطرناک وہ چنگیز خان تھا وہ چنگیز خان کے دماغ پہ ایک نشہ سوار تھا کہ مجھے پوری دنیا پر حکومت کرنا ہے اب چونکہ سکندر اعظم جو تھے الیکزینڈر انہوں نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی لیکن ان کا حکومت کرنے کا طریقہ اور چنگیز خان کا طریقہ الگ الگ تھا سکندر اعظم جو تھے الیکزینڈر انہوں نے ملکوں کو فتح کر کے ان پر حکومت کی لیکن چنگیز خان کا ایک دم وحشیانہ طریقہ تھا یہ سب منگول قبائلی تھے خانہ بدوش لوگ تو چنگیز خان جس ملک میں جاتا وہاں کے مردوں کو قتل کر دیتا تھا یہی اس کا کام یعنی اس نے مردوں کو باقی نہیں رہنے دیا وہ جس ملک کو بھی فتح کرتا قتل عام مچا دیتا ارے بھائی حکومت کرنا ہے تم کو اس ملک کو قبضے میں لینا ہے ٹھیک ہے لوگوں کو زندہ رہنے دو لیکن چنگیز خان کا طریقہ کار ویسا نہیں جہاں پہنچے جو انسان نظر آ رہا ہے فوراں اس کو قتل کر دیا جائے آپ سوچو وہ چنگیز خان کی دہشت کتنی خطرناک ہوں گی کہ چائنا کی پچھتر فیصد آبادی کو اس نے ختم کر دیا ہاں وہ چائنا آج کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا وہ منگولیا چھوٹا سا ملک وہاں کے چھوٹے سے خانہ بدوش جب نکلے تو پورے چائنا کو برباد کر دیا اس نے چائنا پر قبضہ سوچو رشیہ آج نام لینے کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے وہ رشیہ افغانستان ایران تو یہ حال کیا چنگیز خان نے کہ ایران کی پوری آبادی ختم کر دی اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایران کو دوبارہ اسٹیبل ہونے کے لیے یعنی جتنی آبادی کو چنگیز خان نے ختم کیا تھا دوبارہ ایران کے اندر اتنی آبادی پیدا ہونے میں ایران میں سات سو پچاس سال لگ گئے بغداد کا واقعہ ہم لوگ خود سنتے ہیں بولتے ہیں ایٹ سے ایٹ بجا دی سرو سے دریائے دجلہ کے اندر اس نے پل بنا دیا پورے کتب خانے خالی کر کے اس سے دریائے دجلہ کے اندر ایک پل بنا دیا دریائے دجلہ کا پانی پورا لال اور سیاہ ہو چکا تھا سرو سے منارے بنائے گئے یہ سب واقعاتیں ہمارے پاس بارہ سو چھے سے لے کر تو بارہ سو ستائیس تک اکیس سال تک چنگیز خان بس تباہی مچاتا رہا تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یوروپ اور ایشیا کے اندر جن جن علاقوں میں گیا اس نے پورے کے پورے گاؤں برباد کر دیئے اور دنیا کی اس وقت کی گیارہ فیصد آبادی کو ختم کر دیا یہ تھا چنگیز خان اب اس کے بعد چنگیز خان تو نہیں رہا اس کے بیٹے وہ آگے بڑھتے رہے اب اس کے بیٹوں نے ہندوستان کی طرف رخ کیا وئی فوجے اور وہ زمانہ تھا علاو الدین خلجی کا علاو الدین خلجی کو جب پتا چلا کہ ہندوستان کے اوپر بھی حملہ ہو رہا ہے انہوں نے بھی تیاری کی اور ڈٹ کر انہوں نے منگول فوجوں کا مقابلہ کیا اور ہندوستان پر ایک مرتبہ نہیں تقریباً بیس مرتبہ حملے کیے گئے اور علاو الدین خلجی ہی وہ بادشاہ تھے جنہوں نے ان منگولوں کو جنہوں نے پوری دنیا کو برباد کر دیا تھا ان کو ہندوستان سے دور رکھا ہاں بہت خطرناک قوم اگر وہ ہندوستان میں داخل ہوتے تھے محترم مدروقوں آج جس اکھنڈ بھارت پر ہم کو فخر ہے شاید دنیا میں اس کا نقشہ بھی نہیں رہتا تھا بہت سارے ممالک دنیا کے اندر جو کسی زمانے میں خود ایک مملکت ہوا کرتے تھے آج تاریخ کے صفحات سے ان کا نام ختم ہو چکا ہے وہ بڑھ چکے ہیں وہی علاو الدین خلجی کی مہربانی ہے جو آج اکھنڈ بھارت ملا اور سنجے لیلا بھنسالی کو ایسی فلم بنانے کا موقع ملا اور مکے شمبانی کو اس میں پیسہ لگانے کا اگر وہ علاو الدین خلجی نہیں ہوتے تھے تو یہ ملک آدھا چائنا میں اور آدھا افغانستان میں رہتا تھا نقشہ ہی نہیں رہتا تھا دنیا کے اوپر کیوں اس لیے کہ منگول جہاں جاتے تھے وہ پورے کیا پورے ملک کو گاجر مولی کی طرح سے کتر دیتے تھے وہی علاو الدین خلجی ہے اگر حقیقتاں دیکھا جائے تو امبانی نے اور بھنسالی نے علاو الدین خلجی کی تصویر اپنے گھر میں لگا کر روزانہ صبح میں اٹھنے کے بعد پہلا کام ان کی آرتی اتارنے کا کرنا چاہیے کہ ان کی مہربانی سے یہ ملک بچا ہوا ہے تو وہ ان کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کو عیاش بتانے میں ارے بے وقوفو عیاش ہمارے مسلمان بادشاہ نہیں تھے آج بھی اتحاز گواہ ہے جاؤ جا کر دیکھو کتب منار کے پاس علاو الدین خلجی رحمت اللہ علیہ کا مقبرہ ہے آج بھی وہاں پر ان کا مدرسہ ہے آج بھی ان دیواروں کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہے عیاش کون تھے جا کر کھجوراہوں کے مندیروں کی دیواریں دیکھو کھجوراہوں کی گفائیں دیکھو میں نہیں بولوں گا عیاش کون تھے خود وہ دیواریں آپ کو گواہی دیں گی کہ جہاں علاو الدین خلجی کو تم نے عیاش بتایا ہے وہاں پہ قرآن کی آیتیں جس میں جنت کا تذکرہ جس کے اندر موت کا تذکرہ لکھا ہوا ہے یعنی آخرت کی فکر لکھی ہوئی ہے اور جو لوگ ان کو عیاش کہنے والے ہیں ان کے اپنے مقامات پر کیسی کیسی تصویریں بنی ہوئی ہیں نہیں نہیں بولوں گا نہیں میں مسلمانوں کو عیاش کہنے والے مسلمانوں کو بدرام کرنے والے ارے ہمارے باپ داداؤں کی قربانیاں ہیں اس ملک کے اندر کہ وہ لوگ امن والے پیار والے محبت والے تھے اسی لیے انہوں نے ایک ہزار سال سے زیادہ اس ملک کے اوپر حکومت نہیں کی اس ملک کی حفاظت کی حفاظت وہ اگر نہیں رہتے نا تو کبھی منگول اس کو کھا جاتے تھے کبھی چائنیز اس کو کھا جاتے تھے اور پتہ نہیں کون کون اس کو کھا جاتا تھا انہوں نے اپنی گردنیں کٹا دی اس ملک کی عظمت و ستوت کو باقی رکھنے کے لیے اسی لیے اس ملک کے اندر آج بھی جو ہمارے ہندو بھائیوں کی اکثری یہ تھے وہ ہمارے مسلمان بادشاہوں کی مہربانی ہیں اگر وہ ظلم کرنے والے ہوتے تھے تو اس ملک کے اندر پہلے ہی تباہیاں مچا دیتے تھے اس ملک میں آج ایک ایک ہزار اور پندرہ پندرہ سو سال پرانے مندر باقی نہیں رہتے تھے مگر نہیں اور حسن سلوک کا معاملہ کیا اس لیے ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی حکومتیں ختم ہونے کے باوجود بھی اس ملک کے اندر اکثریت آج بھی ہمارے ہندو بھائیوں کی یہ ان کے مساوات کی زندہ مثال ہے وہ ظلم کرنے والے نہیں تھے ہاں یہ ضرور ہوا لوگوں نے ان کے سادگی کا غلط فائدہ اٹھایا لوگوں نے ان کے بھولے پن کا غلط فائدہ اٹھا کر انگریز اس ملک میں داقل ہوئے اور حکومتیں ان کے ہاتھوں سے چلی گئی یہ ہم کہہ سکتے ہیں ان کے سادگی کی وجہ سے ان کے بھولے پن کی وجہ سے ان کی غفلت کی وجہ سے لیکن ان کے ظلم کی وجہ سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ لوگ ظالم نہیں تھے تاریخ گواہ ہے اس لیے محترم مسلمانوں یہ سنجائے لیلہ اب ہنسالی کے جیسے جو بھامٹے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم مسلمان اس کی مخالفت کرتے اس فلم کے بارے میں جس میں انہیں ہمارے بزرگ حافظ قرآن اللہ والے اور اس ملک کی حفاظت کرنے والے علاو الدین خلجی رحمت اللہ علیہ کی شبیح کو ان کی شکل و صورت کو جس طریقے سے بگاڑنے کی کوشش کی لیکن میں ضرور اس کو یہ میسج دینا چاہوں گا اور ملک کے ہر مسلمان کو اور ہر نوجوان کو کے یاد رکھو ہمارے باپ دادا ایسے نہیں تھے اس کے اندر جو کہانی بتائی گئی ہے پدما وطی اور علاو الدین خلجی کی یہ سراسر من گھڑت اور دل سے بنائی ہوئی کہانی ہے جس شاعر نے یہ کہانی گھڑا ملک محمد جائسی ان کا نام تھا وہ علاو الدین خلجی رحمت اللہ کی وفات کے دھائی سو سال بعد پیدا ہوئے اور اس وقت میں انہوں نے ایک تصیدہ ایک کہانی ایک نظم لکھی اور اس میں مرچ مسالہ ڈالنے کے لیے اپنے دل سے یہ کہانی گھڑ دی ان کو کیا کمی تھی سیکڑو باندیا پڑی ہوئی تھی ایک سے ایک ان کے یہاں پر ان کو کمی کیا تھی اس لیے محترم مذروق اس طرح کی گھڑی ہوئی کہانیوں پر ہم یقین اور بھروسانہ کرے اور بہتر ہوں گا ہمارے نوجوان اس طرح کی فلموں سے پرہیس کرے اور اپنے مذروق کے اتحاس اور تاریخ کو پڑے اور ان کی عظمت اور سطوت کو اپنے دلوں کے اندر زندہ رکھے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ